اس چیز سے نماز کی طرف جانے سے ہر قدم پر ایک شکتہ لکھا جاتا ہے اور پھر یہ مامانداری کا سامان تیار ہوتا ہے یہ سب اسٹور ہو رہا ہے جمع ہو رہا ہے زخیرہ ہو رہا ہے ہمارے لئے جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ ہمیں یہ سامان ملنا بارا ہے اللہ سے ہمیں یقین ہے اس نے بعدے ہم سے کچھے نہیں کیے ان کے عظیم سرین بطول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا ہے بس یہ کہ اپنے تھوڑی سی کوشش میں لگ جائیں تھوڑی سی دیان لگ رہے کوشش بھی دھوک براہ نازی کی ہے دیان اگر ہو جائے کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں تو اس طریقے سے نیکیاں بغیر محنت اور بغیر وقت اور بغیر خرص پیسے کے آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے مسلمان خواتین لَا تَحْقِرَنَّ جَارَتٌ لِجَارَتِهَا بَلَوْ فِرْسَنَ شَعْتِهِ کوئی عورت اپنی پراثن کو کوئی پراثن اپنی پراثن کو کے لیے حقیر نہ سمجھے کسی تحفہ کو اگر تحفہ بکری کا خرحی ہو مطلب یہ کہ تم اگر اپنے پراثن کو کوئی تحفہ بھیج سکتے ہو تو یہ سمجھتا کہ میں یہ چاہت کا بھیجنے تحفہ یہ تو چھوٹا کا ہے تو ایسا نہ کریں اس کی وجہ سے چھوڑنا تو اس تحفہ بھیجنے کو بھیجنے اگر تھی وہ بکری کا خرح ہی ہو بکری کا خرح کی تدر قیمت ہی کیا ہے بھی کھایا جاتا اس کے جو اوپر سے جو کول ہوتا ہے عدی کی طرح کا اس کو جلا کے اتار دیا جاتا ہے اندر سے وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے لیکن یہ کہ چھوڑا ہوتا ہے بہت ہی حقیر سی چیز ہوتی ہے بغاہر فرمایا کہ اس کو بھی حقیر نہ سمجھو وہ اگر تم نے پکایا تو بھی بھیجو اپنے پڑو سمجھے سمجھے الحمدللہ یہ رواج ہمارے خاندانوں میں اور ہماری بستیوں میں ہندوستان میں بھی تھا اور یہاں دار و علوم میں بھی ہے جہاں جہاں محلے داریاں ہیں وہاں یہ رواج ہے کہ محلے دار ایک دوسرے کے ہاں کھانا بھیجتے رہتے ہیں کوئی چیز پکتی ہے تو جو عام طور سے خرم ہے کم پکتی ہے وہ پکتی ہے تو خواتین ایک دوسرے کو بھیج دیتی تو اس چمالوں کے بڑے ثواب تو کام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کو حقیق سمجھے نہ چھوڑو بلکہ بھیج دیا کرو تو یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے اور اس کے اندر بھی کوئی خرچی نہیں ہوتا عام طور سے جو کھانا پکتا ہی ہے تو تھوڑا سر سیسی پڑھو سن کے ہاں بھیجنے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا یہ بڑا حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے ستر سے کچھ اوپر صوبے ہیں اور بعض روایتوں میں ہیں کہ ستتر ہیں ستتر ہیں ان میں سب سے افضل صوبہ لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے سب سے دل سے آدمی لا الہ الا اللہ کہا دیکھ اللہ کہتے ہوئے کوئی معبود نہیں اور سب سے ادنا درجہ کا شعبہ تکلیف والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا ہے کوئی کھانٹا کوئی تکھر کوئی کوئی لکڑی کوئی شاک کوئی چھلکا اس پر ان کی چیز بڑی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتے ہیں اس کو ہٹا دے تو یہ ادنا درجہ ہے ایمان کے شعبوں میں سب سے کم درجہ کا شعبہ ہے بل حیاء اصوبت من الیمان اور حیاء یہ بھی ایک عظیم شعبہ ہے ایمان کا ستتر شعبوں میں سے یہاں تین شعبوں کا ذکر کر دیا جو سب سے افضل پا اس پر ذکر کر دیا جو سب سے ادنا تھا اس کو ذکر کر دیا اور ایک درمیانی تھا جو بہت عظیم تھا حیاء اس کو ذکر کر دیا یہ بھی ایمان کا عظیم شعبہ ہے اب حیاء کرنے میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے کوئی محنہ خرچ ہوتی ہے اور کوئی وقت خرچ ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا آدمی حیاء سے رہے وہ مرد ہو یا عورت حیاء ایک شریفانہ صفحہ انسان کی اور حیاء سے مراب یہاں پر شکوک سمجھ لیجے اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنا اور اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر کتنی زیادہ ہیں اور میری طرف سے کوتائیاں کتنی ہوتی ہیں میں سے کچھ بھی عدا نہیں سکتا فرائض کی عدائیگی میں مجھ سے کتنی کوتائیاں ہوتی ہیں نماز میں میرے سے کتنی کوتائیاں ہوتی ہیں اور کتنے بہت سارے چھوٹے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں اللہ پناہ میرے کے یہ سب کوتائیاں ہیں اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہے تو اس سے پھر آدمی شرمائے کا اللہ کے سامنے کوئی گناہ کرتے ہوئے تو گناہ کرتے ہوئے شرمائے گی کہ اللہ نے تو اتنی نعمتیں دے رکھتے ہیں میں کیسے ان کے نا فرمانی کرو تو یہ حیاء شرحی ہے تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کو یہ شایعہ حاصل ہو جائے وہ گناہوں سے بچ جائے وہ متقی پریدگار بن جاتا ہے کیونکہ ہر گناہ کرتے ہو اس کو شرمائے اللہ سے چلانے تو اتنی نعمتیں مجھے دے رکھتے ہیں اور میں کیسے گناہ کروں کیسے نا فرمانی کروں آپ اندازہ کریں کوئی آپ کا نیزبان ہے وہ آپ کی ساری آرام و راحت کا سامان کر رہا ہے اپنے قرآن پہ بلایا ہے بیٹھنے کا لیتنے کا کھانے کا پہننے کا ہر چیز کا آرام دے انتظام ہے بہتر سے بہتر تو پھر کیا پھر آپ تو وہ ایک بات کہتا ہے بھئی ذرا ہمارے بچے پر دعا پڑھ کے پھونک دیجئے ہمارے لئے دعا کر دیجئے کچھ چھوٹی چھوٹے کام کہتا ہے کبھی اپنے کام کر دیجئے آپ اس کی چاہیے میں نہیں کرتا کبھی نہیں اور کہتا ہے وہ شرمائیں گے کہ میں اتنے اتنے میرے پر تو اتنے تو اتنے مجھ پر احسان کر دکھے ہیں انہوں نے مجھ سے چھوٹے کاموں کو کہا ہے وہ بھی میں نہ کروں تو بڑی بدتمیزی کی بات ہوگی بڑی بے حجائی اور بے غیرتی کی بات ہوگی بلکل اسی طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش کتنی سے بردست ہے ہر وقت ہر آن ابھی ہم سانس لے رہے ہیں یہ معمولی میں مطلب ہے ہم یہ ہوا جو ہے چار گیسوں کا مجھ موائے جب ہم سانس لیتے ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لئے سانس کی ضرورت ہے اور یہ سانس جو لیتے ہیں ہم ان چار گیسوں میں سے اوکسیڈن لیتے ہیں اوکسیڈن اوکسیڈن کے بغیر کوئی انسان زندہ بچ نہیں سکتا اگر اوکسیڈن روپ دی جائے انسان کی تو چند منٹ میں ختم ہو جائے گا انسان بچ نہیں سکتا اس اوکسیڈن کے ہمیں ہر عام ضرورت ہے دن میں بھی ضرورت ہے عادت میں بھی ضرورت ہے جاگتے وہ بھی ضرورت ہے سوتے بھی ضرورت ہے اب اللہ کو کرم دیکھو کیسا انعام دیکھو کہ ہم تو سوئ جاتے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں رہتا اور دینے والا اوکسیڈن ہمیں دیتا رہتا اگر اوکسیڈن روپ دے اللہ رب العالمین دم گھر جاتا موت واقع ہو جائی اتنی یہ چھوٹی سی نعمت ہے یہ ہر انسان کو ملی ہوئی ہے ہر عام ملی ہوئی ہے جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک یہ مسلسل مل رہی ہوئی ہے اور جب تک اس اوکسیڈن کو خریدنے کے لئے جائیے بازار درم ملتے ہیں اوکسیڈن بازار میں جہاں کے در قیمت معلوم کیجے کہ صاحب مجھے ایک درم چاہیے اوکسیڈن کبھا مریضوں کو لگانی پڑ جاتی ہے اوکسیڈن تو لگا دیتے ہیں درم سے اور وہ مریض کے ناک میں ملکی لگاتے ہیں اس تو اوکسیڈن اس کے تھیپنوں تک پہنچائی جاتی ہے در قیمت تو پوچھئے اس اوکسیڈن کتنے کا ملے کتنے مہنگی ملے اور لگانے کے لئے در داکتر آئے گا یا کوئی اور بندہ آئے گا وہ کتنی فیس لے گا تیار کردہ علمی کیسیڈ گھر کیسیڈ اور سیڈی ملنے کا پتانو فہمال ہے علمی کیسیڈ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فڈلوی ایریا کراچی فون نمبر چھے تین ساسی فائر آٹھ ایک تین آر جیسے آر جیسے